ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی ونسلم على رسولِهِ الكریم اما بات درسِ مسائل میں ایک بار پھر سے آپ کا تہہی دل سے خیر مقدم ہے انشاءاللہ مولا تعالیٰ اب سے جو درس ہوں گے وہ رمضان کے مسائل کے متعلق ہوں گے یہ رمضان اسپیشل ہے خانقہ حضور شیخ العالم کی طرف سے یہ خصوصی نشریات آپ کے لئے لائی گئی ہیں ضرور آپ اسے دیکھیں اپنے دوستوں احباب میں شیئر کریں رمضان میں سب سے پہلے آج کے درس میں ہم روزہ کے متعلق جانیں گے روزہ کے مسائل کو جانیں گے کہ روزہ کن پر فرض ہے روزہ میں کیا کیا چیزیں فرض ہیں اور روزہ کی سنتیں کیا ہیں اور ہم یہ بھی جانیں گے کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اور روزہ میں کیا کیا چیزیں نہیں کرنی چاہیے یعنی روزہ کے مکروحات کیا ہے تو یہ کل پانچ باتوں کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کریں گے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ روزہ کس پر فرض ہے دیکھیں اسلام میں عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر رمضان شریف کے روزہ فرض ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرما جا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والوں تم پر روزہ فرض کیا گیا اسی طرح جس طرح تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا شاید تم متقی بن جاؤ تاکہ تم پرحزگار اور متقی بن جاؤ قرآن میں جہاں شاید کا لفظ استعمال ہوتا ہے اس سے مراد امید کے لئے ہے اور اللہ تعالی کسی سے امید تو نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی کی چاہت یہ ہے اللہ کی مشیط یہ ہے اللہ ہم سے آپ سے تمام مسلمانوں سے یہ چاہتا ہے کہ ہم پرحزگاری اختیار کریں تقوی اختیار کریں روزے کا اصل مقصد ہی تقوی اور پرحزگاری اپنا ہے مخصوص دنوں میں اللہ نے روزہ کو فرض کیا یعنی رمضان شریف کے مہنے میں اور ایسے ہی روزہ کے فرائض کو ہم جانتے ہیں روزہ میں فرض دو ہی چیزیں فرض ہیں ایک تو اس باتی فرض ہے یعنی یہ کہ سب سے پہلے نیت فرض ہے روزے میں آپ کو صبح صادق سے لے کر کے شام تک غروب آفتاب تک روزہ رکھنے کی نیت کرنا ہے یہ پہلا ہی فرض ہے کہ نیت کیا ہونی چاہیے رات میں ہو جانی چاہیے نیت صبح صادق سے پہلے پہلے فجر کے وقت سے پہلے پہلے نیت روزے کی رکھ کر لینی ہے تو نیت کیا ہے فرض ہے بغیر نیت کے اگر کوئی شخص روزہ رکھے گا تو اس کا روزہ نہیں ہوگا اس کو نیت کرنی پڑے گی اور دوسرا فرض کیا ہے اس میں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان چیزوں کو نہ کرنا فرض ہے اگر ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کریں گے تو روزہ ختم ہو جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ کی کچھ سنتیں ہیں حدیث شریف میں مختلف جگہوں پہ روزہ کے سنتوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے روزہ کی چند سنتیں یہ ہیں کہ اولاں تو روزہ کی حالت میں روزہ دار کے لیے برائی سے دور رہنا حرام چیزوں سے بچنا ضروری ہے مثال کے طور پر جھوٹ نہیں بولنا ہے چوگلی نہیں کھانا ہے غیوت نہیں کرنا ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی حرام امور ہیں ان چیزوں سے احتراز لازم و ضروری ہے چونکہ ویسے تو اسلام یہ چیزیں حرام ہیں ہی لیکن رمضان کے مہنے میں خصوصیت کے ساتھ یہ چیزیں ان کا گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے اور ثانیاں یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو برا بھلا کہتا ہے یہ سنت ہے روزہ کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی کسی کو برا بھلا کہے کوئی سی روزہ دار کو کوئی برا بھلا کہے تو روزہ دار کو چاہیے کہ وہ کہے کہ میں روزہ سے ہوں آپ سامنے والے سے کہیں اگر آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے گالی گلوچ کرتا ہے تو آپ کہیے کہ میں روزہ سے ہوں اور پھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے نیک برطاو کیجئے اس کے ساتھ اور پھر سنت روزہ میں کیا ہے سہری کھانا یہ روزہ میں سنت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہری کیا کرو کیونکہ سہری کھانے میں برکت ہے بخاری شریف حدیث نمبر انیس سو تیئس اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سہری میں تو کیا کرو تاخیر کیا کرو یعنی دیر سے سہری کھایا کرو یہ بھی کیا سنت ہے دیری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جب ٹائم ختم ہو جائے تھا وہ آدمی سہری کرے اس سے تو پھر روزہ ہی نہیں ہوگا جیسے ہی سہری کا ٹائم ختم ہو گیا اس کے بعد اگر کوئی شخص ایک بوند پانے بھی پیتا ہے تو اس کا روزہ ہوگا ہی نہیں تاخیر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تک آپ کیا کریں سہری کھائیں اور دوسری سنت اس میں افطاری میں جلدی کرنا ہے یہ بھی کیا سنت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تک لوگ افطاری میں جلدی کریں گے ان میں خیر و برکت برکت اور بے شمار بھلائیاں موجود ہوں گی یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے حدیث نمبر انیس سو ستہ آون اور افطاری میں تازہ خجور استعمال کرنا ہے یعنی گیلا خجور ہے نا تو یہ بھی کیا ہے سنت اور اگر کسی کو میسر نہیں آتا ہے تو پھر کوئی میٹھی چیز کھا لیں یا کچھ بھی پانی سے افطاری کر لیں یہ بھی کیا ہے اس کے لئے صحیح ہے اور پھر ہم تیسری چیز روزے کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے ہے نا تو یاد رکھیں روزہ کہتے ہی ہیں ہے نا کھانے پینے ہم بستری کرنے سے روکے رہنے کو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کو روزہ کہتے ہیں تو اگر جن چیزوں سے روزے کی حالت میں منع کیا گیا ہے ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کریں گے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا روزہ ٹوٹنے کے دو اصول یاد رکھیں آپ کہ میدے میں پیٹ میں یعنی حلق سے نیچے اگر کوئی چیز اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایسے ہی اگر دماغ میں کوئی چیز پہنچ جائے چاہے دوائی ہی کیوں نہ ہو پانی دوائی یا تیل وغیرہ اگر دماغ میں پہنچا دیا جائے یا پہنچ جائے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا تو ان دو چیزوں سے اور اس کے علاوہ صحبت اور ہم مستری کرنے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک آپ کو میں نے موٹا موٹا اصول بتا دیا اب اس کی کچھ تفصیل یہ ہے کہ مثال کے طور پر بیڑی پی لیا کوئی شخص روزہ کی حالت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا سگریٹ پی لیا ہکا چرس گانجا نعوذہ بللہ ان چیزوں سے کیا ہوتا ہے روزہ ٹوٹ جائے گا نشہ آور اگر دھوائی آپ حلق کے نیچے نشہ کی نیت سے لے جائیں گے تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں اب یہاں یہ ہے کہ کوئی شخص جو روزہ نہیں ہے وہ مان لیجے بیڑی پی رہا ہے آپ اس کے پاس سے گزر رہے ہیں دھوائی آپ کے ہلق سے نیچے اتھر گیا مان لیجے آپ کی ناک سے اندر چلا گیا دھوائی تو اس سے روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا چونکہ کوئی دوسرا شخص یہ عمل کر رہا ہے اور آپ کی نیت اس سے نشہ حاصل کرنا نہیں ہے کسی دوسرے کے پینے بیڑی پینے سے جو شخص وہاں سے گزرے گا اس کو نشہ نہیں ہوگا اور اس سے بہرحال لیکن بچنا ضروری ہے یہ نہیں کہ آپ وہاں جا کے بیڑی پینے والے شخص کے پاس بیٹھے رہے ہیں اس کا دھوائی اندر لیتے رہے ہیں یہ بھی صحیح نہیں ہے یہ روزے میں مکروہ ہے بہرحال تو ایسے ہی پان تمبا کوئی گرہ کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا کھینی کھاتے ہیں نا لوگ اس کو موں میں رکھیں گے اس کا کچھ نہ کچھ ذرہ آپ کے تھوک کے ذریعے سے حلق کے نیچے اترے گا ہی اترے گا کھینی کھائیں گے بلکہ کھینی کھانے سے روزہ ہر حال میں ٹوٹ جائے گا ہے نا کیونکہ غالبِ گمان یہی ہے کہ کھینی کے ذرات جو ہیں وہ تھوک کے ذریعے سے حلق کے نیچے جاتا ہی جاتا ہے اس لئے روزہ ٹوٹ جائے گا اب مسئلہ تک گل کا کہ گل سے روزہ ٹوٹے گا کی نہیں کچھ لوگ نشا کرتے ہیں گل منجن کرتے ہیں تو فقہ اکرام نے اس کو مکروہ لکھا ہے مکروہ تحریمی سخت ناپسند ہے گل کرنا کیونکہ اس سے بھی آدمی کیا کرتا ہے نشا کرتا ہے ہے نا تو اس سے کیا ہے اگر گل کے ذرات اس کے عجزہ اگر حلق کے نیچے اتر گئے تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا میں نے وصول بتایا آپ کو کہ حلق کے نیچے اگر کوئی چیز اتر جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ہے نا تو لیکن اگر کسی نے بہت حتیات کیا گل وغیرہ کرنے میں کہ اس کا حلق سے نیچے نہیں اترا تو پھر اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن بہرحال ان چیزوں سے بچنا ضرور ہے روزے کا مقصد ہی میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالی کی پرہزگاری اختیار کرنا ہے تقویٰ تہارت کو اپنانا ہے تو یہ سب تقویٰ کے خلاف چیزیں ہیں پرہزگاری کے خلاف روزے کی جو روح ہے اس سے ختم ہو جاتی ہے تو ان چیزوں سے بچئے چکے بارہا یہ مسائل لوگ پوچھتے ہیں ایسے ہی کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں بھی کیا احتیاط ضروری ہے روزے کی حالت میں کیونکہ اگر غلطی سے بھی پانی نیچے چلا گیا حلق کی نیچے چلا گیا یا ناک میں پانی ڈالنے میں دماغ میں پہنچ گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس میں غلطی کی بھی گنجائش نہیں ہے تو کلی کرنے اور ناک میں پانی ڈالنے میں احتیاط کرنی چاہیے تاکہ پانی حلق کے نیچے یا دماغ تک نہ پہنچے ہاں اگر روزے کی حالت میں نہانا فرض ہے تو آپ بے شک کلی کر سکتے ہیں کلی کرنا فرض ہے آپ کو کلی تو کرنا ہی پڑے گا غصل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چلانا یہ کیا فرض ہے تو کلی آپ کیجئے ناک میں پانی چڑھائیے لیکن مبالغہ نہیں کر سکتے ہیں کسرت کے ساتھ اتنا زیادہ نہ کریں کہ پانی اندر جانے کا کیا ہو خدشہ ہو اور ایسے عوضو میں بھی آپ کلی کریں کلی کرنا سنت ہے تو کلی آپ کر سکتے ہیں پانی موں میں لے سکتے ہیں لیکن پانی اس طرح لیں کہ غلطی سے بھی پانی موں کے اندر حلق کے نیچے نہ اترنے پائے اس کا خیال اور احتیاط رکھنا بہت ہی ضروری ہے روزے کی حالت میں چونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا ہے نا ایسے ہی قائے اگر کوئی شخص جان بوجھ کر قائے کرتا الٹی کرتا ایسا عام طور سے کوئی آقل بالک شخص تو نہیں کرے گا ایسا کام لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کا بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اگر مو بھر جان بوجھ کر قائے کر رہا ہے تو روزہ ٹوٹ جائے گا ہاں لیکن اگر ایسے ہی متلی آئی اور قائے ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا جی متلی آیا قائے ہو گئی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا بدن سے خون نکل آیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا پھوڑا وغیرہ سے پیپ وغیرہ نکل جاتا ہے اس چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا بدن سے اگر کوئی چیز باہر آئے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا روزہ صرف اندر جانے سے ٹوٹتا ہے وہ بھی کہاں ہونا چاہیے پیٹ میں میدے میں یا دماغ میں اگر کوئی چیز پہنچے تو روزہ ٹوٹے گا اور باہر نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے ایسے ہی دات سے خون نکلا تو اب دیکھیں کہ خون کم ہے یا زیادہ ہے اگر خون زیادہ ہو اور تھوک کم ہو اس کو اگر آپ نگل لیں گے اور خون کا ذائقہ کیا ہو موں میں محسوس ہو تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا بہتر یہی ہے کہ اگر خون نکلتا ہے تو آپ اس کو کیا کریں تھوک دیں لیکن اگر خون کم ہے معمولی ہے اس کا ذائقہ محسوس نہیں ہو رہا وہ اندر چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا تھوک جو نگلتے ہیں اچھا تھوک جو موں میں ہے اس کو لینے سے کوئی حرج نہیں ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن باہر سے کوئی چیز اگر آپ اندر لے رہے ہیں تو اس سے پھر روزہ ٹوٹ جائے گا ایسے ہی اگر کوئی چیز دات میں کھانے کی کوئی چیز فنس گئی ہے گوشت بغیرہ ہے مان لیجئے یا اگر چنے کے برابر ہے یعنی اتنا زیادہ ہے چنے کے مقدار کے برابر ہے اس میں اس کو پھینک دیجئے باہر کیونکہ اگر اس کو نگل لیں گے اندر لے لیں گے تو ابھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور اگر اس سے کم ہے معمولی چیز ہے وہ اگر چلا گیا چنے کے مقدار سے اگر کم جو درمیانی قسم کا چنہ ہوتا ہے وہ مراد ہے تو یہ ان چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ایک بات یاد رہے کہ ہم بستری کرنے سے روزہ کی حالت میں رمضان کا روزہ آپ نے رکھا ہے تو اگر جان بوجھ کر کوئی شخص کیا کرے روزہ کی حالت میں میہ بیوی مل لے صحبت کر لے یا روزہ جان بوجھ کر کے بغیر کسی عذر کے کوئی شخص کھانا کھالے یا پانی پی لے تو اس سے روزہ تو ٹوٹے گا ہی اور ساتھی ساتھ آپ کو اس کی پاداش میں اس جرم کے پاداش میں آپ کو اس کا کفرہ بھی دینا پڑے گا کفرہ ساٹھ روزے رکھنا ہے مسلسل جان بوجھ کر اگر کوئی شخص ہم بستری کر لیا یا کھا پی لیا تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے والے مرد اور عورت پر ساٹھ دنوں کا مسلسل روزہ رکھنا کیا ہے فرض ہے ہے نا اور جو جو ٹوٹا اس کی قضاء بھی کرنی پڑے گی یعنی کل ایک سٹھ روزہ رکھنا پڑے گا اگر کسی نے روزے کی حالت میں کیا کیا یہ جرم کا ارتکاب کیا تھا اور اگر کوئی ساٹھ دن کا روزہ نہ رکھ پائے کفارے میں تو پھر اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ساٹھ مسکین کو کھانا کھلائے ہے نا اچھا روزے میں کچھ چیزیں مکروہ ہیں پانچویں چیز یہ ہے کہ روزے میں کچھ چیزیں مکروہ ہیں یعنی اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزے کی حالت میں نہیں کرنی چاہیے مثال کی طور پر میں نے بتایا آپ کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے غیبت نہیں کرنی چاہیے گالی نہیں دینا چاہیے جتنا بھی حرام ہے ان میں سے کسی بھی چیز کا اگر ارتکاب کریں گے تو روزے میں کراہیت آ جائے گی یعنی سواب میں کمی آ جائے گی روزہ تو نہیں ٹوٹے گا البتہ یہ روزے کی روح کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس میں کیا ہے روزے کے سواب میں کچھ کمی آ جائے گی اس لیے روزے کی حالت میں تمام حرام چیزوں سے بچنا کیا ہے ضروری ہے ایسے بھی ضروری ہے روزے کی حالت میں بدرج ہے اولا ضروری ہے تاکہ آپ کے روزے کا پورا پورا سواب آپ کو حاصل ہو جائے اور بلا ضرورت سالن وغیرہ چکھنا یا چبانا کوئی چیز روٹی وغیرہ چبانا بلا ضرورت مکروح ہے لیکن اگر ضرورت ہے تو پھر چکھ سکتے ہیں اس طرح کے حالت سے نیچے نہ ہوتے رہے چونکہ ذائقہ زبان سے معلوم ہوتا ہے زبان کا مخصوص حصہ ہے اس جگہ پر اگر آپ کوئی میٹھی چیز رکھیں گے تو معلوم ہوگی میٹھا ہے نمکین چیز جائے گی تو نمکین معلوم تو روزائقہ کا تعلق زبان سے حلق سے نہیں ہے نا ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ چکھنے کے لئے ایک آد بوٹی کھان لیں ہے نا پتا چلا کہ روزائقہ ختم ہوگیا آپ شوربہ جو ہے اس کا ایک آد قطرہ ہاتھ ہتھیلی میں رکھیں اس کو ایسے زبان سے لے کے آپ چکھ لیں کہ نمک ہوا ہے کی نہیں پھر اس کو تھوک دیں یہ چکھ نے کا طریقہ ہے تو اگر یہ ضرورت ہے مثال کے طور پر گھر میں جو شوہر ہے مثال مثلا اس کو زیادہ نمک ہونے پر وہ ناراض ہوتے ہیں تو عورت کے لئے اجازت ہے ایسے ہی اگر کسی کا چھوٹا بچہ ہے دودھ وغیرہ اس کو نہیں پلا پا رہے ہے روٹی وغیرہ کھاتا ہے تو اور کوئی اس کو چبا کے دینے والا نہیں ہے تو اس صورت میں روزے دار بھی اس کو چبا کے کھلا سکتا بچے کو تو ضرورت تو یہ چکھنا اور چبانا جائز ہے لیکن بلا ضرورت جائز نہیں دیکھا جاتا ہے عام حالتوں میں لوگ کیا کرتے ہیں روزے کی حالت میں یہ کوئی چیز پین ہے کچھ ایسے لوہ وغیرہ کچھ سامان پین وغیرہ رکھا ہوتا ہے اس کو ایسے کرتے ہیں موں میں رکھتے ہیں چباتے ہیں یہ سب روزے کی مکروح ہے جب شہوت کا اندیشہ ہو اگر شہوت کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں بوسا لینا گلے لگانا عورت کو اپنی بیوی کو مکروح ہے لیکن اگر اندیشہ نہیں ہے شہوت کا ڈر نہیں ہے تو ایسے صورت میں آپ اس کو چھو سکتے ہیں گلے لگا سکتے اس میں کوئی حرج بوسا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے مطلب موں میں زبان وغیرہ لینا یہ کیا ہے یہ مطلقا مکروح ہے مکروح تحریمی ہے اور مسواق کرنا یہ کیا ہے سنت ہے میں نے سنت چیزوں میں آپ کو مسواق چھوڑ دیا تھا مطلقا مسواق کرنا کیا سنت ہے یعنی آپ دن میں کسی بھی وقت مسواق کر سکتے ہیں مسواق کرنا جیسے عام دنوں میں سنت ہے ویسے روزے کی دنوں میں بھی سنت ہے ایسے ہی کچھ چیز ایسی ہے جس روزے میں مکروح بھی نہیں ہے کچھ لوگ مسواق کو مکروح سمجھتے ہیں حالکہ مکروح نہیں ہے اور مزید بات یہ ہے کہ خوشبو وغیرہ ہے تو یہ سونگ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے روزے میں کوئی کراہیت نہیں آئی گی خوشبو سونگ لیا اترے وغیرہ آپ نے لگا لیا بدن میں تو روزے کی حالت میں مکروح نہیں ہے بہت ہارڈ اس کی خوشبو نہ ہو بلکل ڈیم ہو لائٹ خوشبو ہو تو اس کو آپ استعمال بھی کر سکتے ہیں ایسے ہی تیل لگانا سر پہ بدن پہ سرما لگانا یہ سب مکروح نہیں یہ لگا سکتے جائز بغیر کسی کراہت کی یہ مکروح یہ روزے کے چند مسائل تھے جو ہم نے آپ کو بیان کیا ایک کتاب خانقہ حضور شیخ العالم سے چھپی ہے روزے کے مسائل کے متعلق تو ڈسکرائبشن میں اس کا لنک شیئر کر دیا جائے گا وہ آپ ہی کے لئے لکھی گئی ہے ہندی زبار میں لکھی گئی ہے ہر ہندی پڑھنے والا شخص اس سے روزے کے ضروری مسائل سے واقفیت حاصل کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر مزید آپ مسائل جاننا ہے تو آپ اس کتاب سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں اور ہم سے سوال بھی پوچھ سکتے ہیں فقط والسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ